السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں افتت ماں ماں اور بہنوں میری تقریر کا موضوع ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی محترم سامین اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے راستے میں کوشش اور جد و جہد کرو جیسا کی کوشش اور جد و جہد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چھن لیا اور تمہارے لیے اللہ کا جو دین ہے دین اسلام اس میں کسی طرح کی تنگی اور کوئی مسیوٹ اور کوئی مسکلات نہیں رکھی کہے ہم ہو جاؤ اپنے باپ کہے ہم ہو جاؤ انبیاء کے باپ کہے ہم ہو جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم نے تمہارا نام بومنوں کا نام قرآن میں بھی مسلم رکھائے اور اس سے پہلے جتنے بھی روح بزرے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والے ان کا نام بھی مسلم فرما بردار ہی دیا محترم حاضری نے جلسہ جیسا کی ہم جانتے ہیں ایک مسلمان ان باتوں پر ایمان تو رکھتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی آگری کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگری رسول ہے لیکن ان باتوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے اپنی زندگی کو عملی جامع نہیں پہناتے تو جس بڑی تبدیلی کی ہم قواہش اور آرجو کرتے ہیں جس بڑی تبدیلی کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ تبدیلی ایسا ہی نہیں آئے گی مہترم حضرات آدمی اپنی تقدیل کا رو نہ روتا ہے ایسا صرف وہ دین کو لے کر کرتا ہے ایک آدمی کا دنیا کے اندر کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بیٹھتا نہیں یہ نہیں کہتا کہ میری تقدیل ہی ایسی ہے نہیں بلکہ گھر میں چادر تان کے بیٹھ جاؤں تقدیل میری بری ہے نہیں بلکہ کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر کر جا لیتا ہے پھر لون لیتا ہے سرسٹرگل کرتا ہے وہ کر جا بھی اترتا ہے وہ ترقی کرتا ہے کیوں کیوں محنت کیوں محنت کیوں پر یقین ہے دین کے بارے میں ایسا صرف یہ کیوں کہ میری تقدیل ہی ایسی ہے نہیں بلکہ عمل سے زندگی ہی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ جو جھوٹ ہے یہ عمل ہے یہ جو چوگلی ہے یہ عمل ہے یہ جو بہتان تراشی ہے یہ عمل ہے یہ جو دھوکہ ہے یہ جو چیٹنگ ہے یہ عمل ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ غاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یہ نہ جنتی ہے یہ نہ جہنمی بلکہ جو بھی پائے گا اپنے ہاتھوں سے پائے گا اپنے عمل سے پائے گا سورہ اسرم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْحَسْرِ زمانے کی قسم انسان تر حقیقت بڑے نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت و صبر کی تلکیر کرتے رہے اب یہ خود ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا راستہ اکتیار کرنا چاہتے ہیں نیکی کا راستہ اکتیار کرنا چاہتے ہیں یہ بدی کا راستہ اکتیار کرنا چاہتے ہیں اسلام کی روش پر چلنا چاہتے ہیں یہ کفر کا راستہ اکتیار کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں ہم جیسا بیچ بوئیں گے آخرت میں ویسا ہی پل پائیں گے آخر میں میں اس شیر کے ساتھ اجازت چاہوں گا سرما فتن ہے باطل کو مٹا دیتے ہیں خون دے گئے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں اپنی گودی کے چراؤں کو بجا دیتے ہیں اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں اس نے شبیر جو پیغامیں عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں وما علینا اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ